ویلکم بیک پچھلا ریویو نہیں دیکھا تو ڈو چیک کاؤس ہسل کر تو ہسل کر وی ہسل ہارڈ خود کی سوچ کو ریپریزنٹ کر وی ہسل ہارڈ تو شوش راہ ٹھوڑتا ہے راگہ اور سکندر کی پرفارمنس کے ساتھ کیش منی فیڈ اک کان پھر ہسلر کو بلائے جاتا ہے اور آتا ہے ہنڈرڈ آر بی ایچ ویڈیز آسم ریپ کے بہت ہی پیارا تھا آیا ہوں میں ابھی سمجھا کہ لالا موزے نکالوں جوالا ہی جوالا اندھیرے میں اب ہوگا اجالا اوہ آوہ آوہ اس کی مجھے ایک لائن بہت ہی ہٹ کرتی ہے کیا ناغرنگ بنے گا رہے تو فرش ریڈیو ہٹ ملتا ہے اکا کم پیسز ایم جے پاور اکا سیلیوٹس ہونیشٹی رارہ کولیب آفر کر دیتا ہے پھر آتی ہے مرونال جو بنتا ہے شو کا پہلا بینگر بہت ہی اچھا ٹریک نیا رئیس اسے لوب پہ سنیں گے امیلی امیلی پایا ہے میں نے جو بھی چاہا مجھ کو ہے کوئی کمی نہیں کمی نہیں بہت ہی پیارا سٹینڈنگ اوویشن فرم آل این لیڈ ریڈیو ہٹ ملتا ہے فل سٹاون مارک پھر ووٹ مارک پہ دکھتی ہے ہنڈر آر بیس کی طرح اور شو کے اینڈ میں سیف مرونال کو ملتا ہے گولڈن کراؤن بیچ جس کی سو میں امپورٹنس ہے جو ہمیں آگے پتا چلے گا کی کیا یا پھر یہ سیب بیچ ہے یا پھر یہ سکوارڈ آف دا ویگ بناتا ہے جس سکوارڈ ممبر کو ملتا ہے آگے بڑھتے ہیں پھر آتے ہیں گوش جو لاتا ہے پلینڈروم ریپ جو کی ہوتا ہے ریپنگ ان ریورس ٹو ٹائم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ فرشنڈنڈ ریپر ہے جس نے ایسا کیا ہے چار مہینے میں وہ بھی باسا پانسا سے سنچ رہا ہے 2018 سے اور ایک ورس بھی نکھ پایا مجھے انسپائر کیا ہے اس نے میں بھی ایک ریپ ریپر ہوں اور مجھے بھی ایک پلینڈروم ریپ ریپ لیس کرنا ہے پروفیشنل پلین لیسٹ میں میرے باقی کے ریپ چیک کر لیچے اور سپورٹ کریے میں نے ہسر 2.2 اوڈیچن کا ایک راؤنڈ کلیر کر لیا تھا بٹ سرپرائس ٹاپک پہ دو دن پہ ان کے دیئے ہوئے ٹاپکس پہ جو کی ہمیں جو ایسے ملی تھی پہ ریپ کرنا تھا جو میں نے ویڈیو سنڈ ہی نہیں کی اینیوے گوز کے ریپ سے میں انپریس ہوا فرسٹ ورس سے فور سیکنڈ مارکس ایک کا ٹوڑ وہ بھی کر کے دکھائے گا ایسا ہی دیکھتے ہیں کی میں کرتا ہوں یا وہ پہلے کرتا ہے ایٹی سٹائل ہوگ اوڈ سکول ریڈیو ہیٹ ملا پھر اڈینو سنڈ وڈا کونسپ انٹرنیشنی نیڈ ڈیڈ ڈیڈ ڈی ڈی پی آر بتاتا ہے پھر وہ ووٹ مانگتا ہے پھر آتا ہے کیڈ این ویڈ اس ٹائٹل ٹریک ہسی نا ایندر ہیڈ وڈ این گریٹ لین ناکسا والا کی تیری کبر پسانی یہ سومگ زیادہ بار سننے کا منھ نہیں کر دا اولو سب لوگ آئے سٹیج پہ پھر سے سنا گیا ایس گانے کو نیکس ریپر آئے فائیڈ نیو وڈ کا بہن تھام کے ساتھ انڈیا والے ایپسوڈ چھے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اوڈے سے جس کی کلیر فنٹل لینڈنگ ہوتی ہے انگلیس ووکلز کی اگریٹ ایمپروومنٹ باشنے لیرکس فہار دی پوری ریڈیو ہٹ دے دیا ساتھی میں ایپسوڈ 8 تک مجھے جو ریپ پسند آیا ان کی بات کرتا ہوں میرے حساب سے اچینج ان مائی ویڈیو اوڈے کا اگلا ٹریک تھا اسارے بہت ہی امدہ تھا کیا گجب کا ریپ تھا اس نے بیکگراؤن میں ریپ کون کیا پری ریگوارڈڈ تھا جو کی اور جیشن نے ہینڈ سائنڈ سے کنوے کیا واپس اس نے مائی سے ریپ کیا بوسز بولے فرسٹ ٹائم بچ سیزن ون میں ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا تھا اوڈے کی لائن مجھے بہت پیاری لگی یہ کیسے نظارے نظارے دکھا دیں ایسی تھی کچھ ہیا یہی میں آپ کو کلیر نہیں بتا رہا میں چاہتا ہوں آپ یہ ٹریک سنیں جرور تم آپ یہ لائن سنیے گا اب میں اپنے فیوری ریپر کے بارے بتاتا ہوں پوئیٹ شیپ جن کا گانا تھا کالا دھاگا جو میں اتنی بار سنا ہوں مجھے کم نہیں لگتا ہے بہت ہی پیارا اس پر بھی اس جیادہ نہیں آئے بٹ واشٹ ٹائم بہت ملا ہے یہ ریال فیکٹ ہے اور بیچ میں اس نے جو لاؤڈ وائس کی اور انکریز کیا اس وائس کو بھی اپنی وہ بہت ہی پیارا لگا میرے سندھر دل تک پہنچا وہ جو کہ بہت ہم ریپر کر پاتے ہیں فرسٹ کمپٹیٹیوی بیٹل ہوا اور فرسٹ الیمناچن آف سکوارڈ ممبر جو تھا بادل ورسے پور شیع پر سکورر یہی لوگ تھے ایس شیڈی میں لوگ آرڈینس ووٹ ملے تھے ڈی ایم سی نے اپنے میمبر کو سیپ کر لیا بیسک کو بچایا ڈینو نے کیونکہ ڈینو کو لگا پویٹ شیف کین ون اور وہ جیتا بھی شیف لائے فریسٹیل ریپ بینگ بینگ ریپ کرتے ہی کرتے ہیں ڈینو کے پہنچ ہو لیے شب شوق تھے فول اپسوڈ تو دیکھنے والا تھا اپسوڈ ایٹ باگل ایلمنیٹ ہو گیا بہت دکھی تھا وہ ایک کا سیڈے سب چلتا ہے بادشاہ بولا باہر نسل جاری ہے نیکس اپسوڈ نائن فلو چینج ہوگا سب کا اس سے پہلے سوکیز ویک تھا پھر آیا تھا بار پھرس مجھے لگا تھا نیکس ایرمنیشن بھر رہا شیڈی میلو بیسک میں ہوگا کوئی ویڈیو کو ان کرنے سے پہلے میں گوش کی ایک پرفارمنس کے بارے بات کروں گا جو کہ مجھے پسندی نہیں ہے بلکل بھی نہیں وہ تھی گوش جلا جس کو سننے کے بعد میں ایک ہی چیز کہوں گا گوش کے بارے میں کہ ہوگا وہ گوش لیویل پھر but you are not a god اس سپیڈ کو میں اپ شیڈ جرور کروں گا اس کا ریکارڈ تو ہی ہے گوش کے پاس not the world record but real speed confirm ہے اس نے آئے گا سب نے 21 اور 22 ریپ کو کمائن کر کے ڈیلیور کیا بات او در سے بھی جیادہ انکلیارٹی تھی اتنا سپیڈی کی کچھ سمجھ ہی نہیں آیا ایم رنگ کا گوڈ زیرا میں speed ہے بہت ہے but clarity بھی ہے and memorable بھی ہے but muskir سے it isn't that easy اس کے comparison میں گوش کا جو ریپ تھا اس میں کچھ بھی دم ہی نہیں ہے but of course اس کو پریز کروں گا کہ it's not easy for any rapper اسے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو end کرتا ہوں like and subscribe اور ملتے ہیں اگلے اپسوڈ کے top rap songs and next television کے بارے میں till then enjoy our full episodes اور only this performance bye bye